بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسولِهِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن اللہ قاتلی کے یا فاطمت الزہرہ لعن اللہ قاتلی کے یا فاطمت الزہرہ لعن اللہ قاتلی کے یا فاطمت الزہرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمت و ام و ابیہ سرکار مدینہ حضور ختمی متبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوات ایسی پڑھے کہ پرسے کی آواز بقی کی ٹوٹی ہوئی قبر تک جائے حضور ختمی متبت نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے فاطمہ اگر اپنے باپ کی ماں ہے تو جو جو لوگ بھی باپ کو مانتے ہیں کیا وہ بیٹی کو جانتے ہیں کہ نہیں یہ سوال ہے چوراہے پر ہے وہ لوگ جو باپ کو جانتے ہیں باپ کو مانتے ہیں کیا وہ بیٹی کی اس کائنات میں آمد اور شہادت کی تاریخ کو جانتے ہیں کہ صرف ایک ہی تاریخ یاد ہے تو اگر باپ کی تاریخ یاد ہے تو بیٹی کی تاریخ کیوں یاد نہیں ہے حالانکہ بیٹی کی تاریخ یاد ہونے چاہیے اس لیے کہ یہ کائنات کی اکلوتی بیٹی ہے جو اپنے باپ کی ماں ہے اور اگر تم دین کو مانتے ہو اسلام کو مانتے ہو شریعت کو مانتے ہو تو یاد رکھو فاطمہ رسول کی وہ اکلوتی بیٹی ہے کہ جس بھی ان کو تم مانتے ہو وہ فاطمہ کے باپ کا لایا ہوا ہے شوہر کا پھیلایا ہوا ہے بیٹوں کا پچایا ہوا ہے یہ جو چورہ ہے پر لوگ جمع ہیں یہ رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہے یہ مولا کائنات حلال مشکلات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام یا رسول اللہ ہم آپ کی بیٹی کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں اے مولا کائنات ہم آپ کو آپ کی زوجہ کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں اے کربلا میں رہنے والے میرے مولا ہم آپ کو آپ کی والدہ گرامی کی ٹوٹی ہوئی پسویوں کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں مریم ہے حاج راہ نصارہ فاطمہ قدایتوں کے پست ہے بالا ہے فاطمہ جب آگئی بطول کھڑے ہو گئے رسول ثابت ہوا کہ ام و ابیہا ہے فاطمہ اے میرے دوستوں یہ بڑی قیامت کی تاریخ ہے جو آج گزری ہے یہ کم نہیں ہے دس تاریخ جو آشورے کی ہے اس سے کم نہیں ہے اس لیے کہ وہاں پر وہاں پر ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا اللہ جانے کیسے سنا آپ نے یہ جملہ دس محرم آشورے کا روز ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا اور تین جماعت سانیہ سن کیارہ ہجری کو بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا ہاں اور بابacağız رسول اللہ کی اکنوتی بیٹی جناب ازہرا سلام اللہ علیہ السلام کیا آج کے دہا دور میں لازمہ ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کا پتہ لگایا جائے کہ جو لوگ دروازے پر آگ لے کر اکٹا ہوئے تھے کیا ضروری نہیں ہے اس بات کا کہ پتہ لگایا جائے کہ وہ کون لوگ تھے کہ جو درانہ ارے جس در پر رسول اللہ سلام کیا کرتے تھے اس جنرے پر داخل ہو گئے ارے کیا ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ آج یہ پتا کیا جائے کہ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے زہرہ کی پسلیاں توڑ دی تھی کہ آج ضروری نہیں ہے کہ اس بات کو جانا جائے کہ محصر کس کی وجہ سے شہید ہوئے ہر باب اعظام بچے ایک دو جملہ پڑھوں گا اور اس بات کو اور اس تقریر کو یہی پر ختم کر دوں گا اے میرے بھائیو اے میرے دوستو شبہ شہادت گزر چکی آج شہادت کا دن ہے جناب زہرہ رسول اللہ کی گلوتی بیٹی کی شہادت کی تاریخ ہے سورو سینہ پیٹے کا وقت آگیا ہے اللہ اللہ ایک ہی تو بیٹی تھی رسول اللہ کی مگر امت نے کیا سلوک کیا ایک بیٹے کے جنازے پر تیر اور ایک بیٹا ارے تیروں پر معلق ہو گیا ہا اور باپی عزا شہزادی سلام اللہ علیہ بھئی ایک جملہ سلید یہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب شہزادی نے کہا تھا کچھ لوگ میرے جنازے میں نہ آئے ارے پتا تو کرو کہ رسول اللہ کی گلوتی بیٹی کو کن لوگوں سے تکلیف تھی کہ جن کے بارے میں کہا کہ وہ میرے جنازے میں نہ آئے کن لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو کئی مسلمانوں کے لئے لازم و ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ وہ کون لوگ تھے کہ جو رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کا جنازے میں شرک رہی ہوئے شہزادی نے وسیعت کی تھی یا علی فلا 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 میرے جنازے منائے کتنی تکلیف تھی شہزادی نے جن کو جواب سلام نہیں دیا کیا ان سے اللہ راضی ہوگا کیا ان سے اللہ راضی ہوگا جن جن لوگوں نے جنہاب ساراں کو تکلیف دی ان سب کے اوپر لانا دونوں ہاتھ پرند کر کے جن جن لوگوں نے درہ زاراں پر آگ لگائی اور جترے لوگ اس میں شامل تھے سب کے اوپر لانا آج بھی جو لوگ ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں ان کے اوپر لانا بس میری تقریر ختم ہو گئی جو بتانا چاہتا تھا وہ میں نے بتا دیا جو پہنچانا چاہتا تھا وہ میں نے پہنچا دیا ممہ صاحب کا ایک جملہ سن لیتی ہے کہ جب جنازہ بن کر تیار ہوا اور سائن خانہ امیر میں رکھا گیا ایک مرتبہ مولا ایک کائناتے کا اے میرے لال حسن آؤ ماں کو آخری مرتبہ دیکھ لو اے بی بی زینب آؤ ماں کو آخری مرتبہ دیکھ لو اے گلفوم آؤ ماں کو آخری مرتبہ دیکھ لو کیا دیکھا ایک شہزادہ ہے جو در پہ کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے بابا جب تک امہ نہ بھلائیں گی بطاری کہتی ہے ایک مرتبہ جنازہ ہلا دو ہاتھ برامد ہوئے آجا میرے لال تجھے چکیاں پیز گر پالا ہے سیعلم اللذی نظلم ایم قلبین یقلبون انہا للہ وانہا علیہ راجعون رزن بے قضائے ہی و تسلیما لے عمرہ یا حسین